ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیک ٹی وی کینیڈا اور اٹلی میں ریکارڈ درجہ حرارت کینیڈا میں گرمی کا 134 سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا برند درجہ حرارت کی وجہ سے اٹلی میں خوشک سالی کا علام جاری کینیڈا کا پلاسٹک استعمال کو محدود کرنے کے لیے بڑا فیصلہ چند ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک پر پابندی آئیت کی جائے گی کینیڈین حکومت پلاسٹک اشیاء کی تیاری اور استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے پورزم میٹر لنکس کا ریل کروسنگ کے دوران شہریوں کو ہیتیات کا مشورہ حیران کن حادثے کی ویڈیو جاری کر دی میٹر لنکس کے چیف سیفٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے ریلوی نظام درہم برہم تیس سال بعد بڑی ہرطال تیرہ ٹرینوں کے چالیس سزار سے زائد ورکرز ہرطالوں میں شریک ہوں گے چھے روز کے لیے لاکھوں افراد کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوگا بنگلہ دیشی شہر مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا مونسون کی مسلر دھار بارشوں نے ایک ہوایی اڈے کو ڈبو دیا سلاب زدہ علاقوں میں لاکھوں لوگ محصول ہو گئے اقوام متحدہ میں دانستہ کی گئی مذہبی اشتیال انگیزی غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکجز سے ضرور فائدہ اوٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کانیڈین ریاست مینی ٹوبا میں معمول کی سطح پر بلند ہونے والے درجہ حرارت نے 134 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا اس حوالے سے ماضی جانتے ہیں کینیڈا اور اٹلی میں ریکارڈ درجہ حرارت کار مین شہر میں 36.9 دگری سینٹی گریٹ کے درجہ حرارت نے 1911 میں 32.8 دگری سینٹی گریٹ کا 111 سالہ ریکارڈ توڑ دیا کینیڈین ریاست مینی ٹوبا میں معمول کی سطح پر بلند ہونے والے درجہ حرارت نے 134 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا کینیڈین میٹرولوجیکل سرویس کے بیان کے مطابق وینی پیک میں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت 37.9 دگری سینٹی گریٹ کے درجہ حرارت نے 1911 میں 32.8 دگری سینٹی گریٹ کا 111 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اس سے قبل کینیڈا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہر ٹرانٹو میں بھی ڈرمہ سال کے آوائل میں ریکارڈ گرمی پڑی تھی اور درجہ حرارت 32.1 سینٹی گریٹ تک جا پہنچا تھا جو کہ سن 1944 کے بعد کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا دوسری جانب اٹلی میں اس سال بارش کی کم شرع اور بلند درجہ حرارت کی وجہ سے خوشک سالی کا الارم جاری کیا گیا تھا اطالوی پریس کے خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ دار الحکومت روم کے بھی صوبے لازیف کی انتظامیہ نے پورے خطے میں خوشک سالی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے اور خوشک سالی سے متاثر ہونے والے شما کے کچھ علاقوں کے لیے بھی اسی طرح کے اقدامات کرنے کی اطلاع دی ہے لازیف ریجنل منیجمنٹ کے صدر نیکولا زنگریٹی نے کہا ہے کہ ان کا مقصد گھریلو استعمال سے شروع کرتے ہوئے پانی کی بچت کے اقدامات اٹھانا ہے کینیڈا میں چند سال ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک پر پابندی لگانے کی حتمی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا کے محولیات کے وزیر کا کہنا ہے کہ کینیڈا کمپیوں پر اس سال کے آخر تک پلاسٹک بیکس اور اسٹائر فرم ٹیک آؤٹ کنٹینرز کی درامت یا بنانے اگلے سال کے آخر تک ان کی فروغ اور دوہزار پچیس کے آخر تک ان کی برامت پر پابندی آئیت کر دے گا برامدات پر پابندی آئیت کرنے کا اقدام محولیات کے حامیوں کے لیے ایک خوش آئین تبدیلی ہوگی جو اس بات سے پریشان تھے کہ کینیڈا کا ابتدائی منصوبہ اندرون ملک اشیاء پر پابندی لگانا تھا لیکن انہیں بیرون ملک بھیجنا جاری رکھا بیکس اور ٹیک آؤٹ باکس کے علاوہ پابندی سے پلاسٹک کے تنکے، تھیلے، کٹلری، اسٹرائی سٹکس اور سکس پیک رنگز متاثر ہوں گی جن میں کین اور بوتنے ہوتی ہیں معذور لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اسٹکس کے لیے کچھ محدود استثنہ ہے وفاقی حکومت نے پچھلے سال کینیڈین انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت پلاسٹک کو زہریلے مواد کے طور پر درج کیا جس نے ان میں سے کچھ پرپابندی لگانے کے لیے ذابطوں کی راہ ہموار کی تاہم پلاسٹک کے پروڈیوسر کا ایک کنسورشیم زہریلے عہدے پر حکومت پر مقدمہ کر رہا ہے اس کیس کی سماعت اس سال کے آخر میں متوقع ہے وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو نے پہلی بار جون 2019 میں وعدہ کیا تھا کہ ان کی حکومت مشکل سے دوبارہ استعمال کی جانے والی پلاسٹک اشیا کی تیاری اور استعمال کو مرحلہ وار ختم کر دے گی کیونکہ اس کا مقصد دہائی کے آخر تک پلاسٹک کے فضلے کو سفر کرنا ہے حکومت ری سائیکلنگ پلانٹ سے پلاسٹک کے مواد کے لیے ایک بڑی مارکٹ بنانے کے لیے ایک بار استعمال ہونے والی اشیاں میں کم از کم ری سائیکل مواد کی ضرورت کے میارات نافذ کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے پلاسٹک کا فضلہ دنیا بھر میں ایک بڑھتا ہوا مسئلہ رہا ہے ایک اندازے کے مطابق دس فیصد یا اس سے کم پلاسٹک کو ری سائیکل کیا جاتا ہے میٹرو لنکس نے ریل کروسنگ کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے حیران کن حادثے کی ویڈیو چاری کی ہے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں میٹرو لنکس نے ریل کروسنگ کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے حیران کن حادثے کی ویڈیو چاری کی ہے ٹرانزٹ ایجنسی کی جانب سے ڈرائیوروں سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو کروسنگ پر محتاط رہنے کی تنبی کی گئی ہے میٹرو لنکس ڈرائیوروں سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ ٹرین کی پٹھیوں کے ارد گرد زیادہ محتاط رہیں کیونکہ صوبائی ٹرانزٹ ایجنسی نے ایک کار کی پوٹیج جاری کی ہے جو ایک لیول کروسنگ میں جاری ہے جس کا ٹرین سے تصادم ہوا ہے یہ واقعہ مائی میں ڈاؤن ویو پارک میں کارل ہال روڈ ریل کروسنگ پر پیش آیا میٹرو لنکس کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی پوسٹ کے مطابق ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک ڈرائیور نے غیر قانونی طور پر ریل کی رکاوت کو عبور کیا اس دوران ان کی گاڑی تقریباً فوری طور پر ٹرین سے ٹکرا گئی تہم اس دوران ڈرائیور محفوظ رہا میٹرو لنکس نے کہا کہ ڈرائیور اب الزامات کا سامنا کر رہا ہے ٹرانٹو پولیس نے فوری طور پر ان الزامات کی تفصیلات کے بارے میں تفسرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا میٹرو لنکس کے چیف سیفٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ لیول کراسنگ پر تصادم پیدل چلنے والوں سائیکل سواروں اور ڈرائیوروں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو جان بوچ کر یا غلطی سے خطرہ مول لیتے ہیں میٹرو لنکس نے تمام شہریوں سے لیول کراسنگ کے دوران احتیاط کی ہدایت کی ہے لندن میں ریل اور ٹیوب ہر تالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے دونوں نیٹ ورکس مفلوچ ہو سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانوی دار الحکومت میں تیس سال کے عرصے میں ریل وے کی سب سے بڑی ہر تال شروع ہو گئی تفصیلات کے مطابق لندن میں آج منگل سے ریل اور ٹیوب ہر تالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے دونوں نیٹ ورکس مفلوچ ہو سکتے ہیں تنخواہوں میں زافہ نہ ہونے اور برطرفیوں پر ریل وے ورکرز نے آج سے ہر تال کا اعلان کیا ہے یہ ہر تالیں جمعرات 23 جون اور ہفتے 25 جون کو ہوں گی اور 13 ٹرینوں کے 40 ہزار سے زائد ورکرز ہر تالوں میں شریک ہوں گے ہر تال کے دنوں میں معمول کی 20 ہزار سرویسز کے بجائے صرف سہرے چار ہزار سرویسز دستیاب ہوں گی برطانوی میڈیا کے مطابق چھے روز کے لیے لاکھوں افراد کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوگا ٹرینیں بند ہونے سے سڑکوں پر ٹرافک بھی جائم ہو سکتا ہے دوسری طرف یونین اور ریلوے حکام کے دمیان ہر تال ختم کرانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں یونین آر ایم ٹی کے جنرل سیکریٹری میک لنچ کا کہنا تھا کہ ریل نیٹورکز میں ہزاروں ملازمتیں ختم کی جا رہی ہیں اور کارکنوں کو مہنگائی کی شرح سے کم تنخواہیں مل رہی ہیں انہوں نے کہا ان مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ٹوری حکومت کی طرف سے ٹرانسپورٹ سسٹم سے چار بلین پاؤنڈ فنڈز نیشنل ریل سے دو بلین پاؤنڈ اور ٹرانسپورٹ فور لندن سے دو ارب پاؤنڈ فنڈز کی کٹوٹی کا فیسٹا کیا گیا ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں طوفان برکو بارہ اور سیلاف سے اب تک کم از کم ایک سو سولہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بنگلہ دیش کا شہر صلحت مکمل طور پر پانی میں ڈھوک گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت اور بنگلہ دیش میں بیس سال کے بدترین سیلاف سے ایک کروڑ کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش میں طوفان برکو بارہ اور سیلاف سے اب تک کم از کم ایک سو سولہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بنگلہ دیش کا شہر صلحت مکمل طور پر پانی میں ڈھوک گیا ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں مونسون کی موصلہ دھار بارشوں نے ایک ہوائی اڈی کو ڈیپو دیا ہے اور سیل فون ٹاور پل اور بجلی کی لائنیں گراتی ہیں لاکھوں لوگوں کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہے اور لاکھوں افراد نقل مکانی پر مچپو ہو چکے ہیں سلہٹ میں گلیوں میں کشتیاں چلنے لگی ہیں دوسری طرف بھارتی ریاست آسام کے 35 میں 32 ازلام پانی میں گھر گئے ہیں اور مختلف مقامات پر پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے محلیاتی مہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سیلاف مزید شدید ہونے کا خدشہ ہے جبکہ بنگلہ دیش کے کچھ سرکاری اہدداروں نے حالیہ سیلاف کو 2004 کے بعد ملک کا بدترین سیلاف قرار دیا ہے سیلاف زدہ علاقوں میں لاکھوں لوگ اب بھی فسے ہوئے ہیں جبکہ ہنگامی کارکنان متاثرہ افراد تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں دونوں ممالک کے سیلاف زدہ علاقوں میں مونسون کی بارشوں نے مزید مسائے پیدا کر دیا ہیں لاکھوں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہے بنگلہ دیش میں اسکولوں کو عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور پانی کے بڑھنے کے نتیجے میں پڑوسی برادریوں سے کچے ہوئے گھرانوں کو نکالنے کے لیے فوج کو تائینات کیا گیا ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی خبروں راستی